اسلام علیکم فینس ویلکم ایک میں چینل ٹیپ سمدسر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا کرلات اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو جیسا کہ آپ سب کو بہت ساری جو نیوز ہیں وہ سننے کو مر رہی ہوں گی نائن، ٹین، ٹیلیون، ٹویلو کے حوالے سے کہ آپ لوگوں جو امتحانات ہیں وہ پوست پوائن کر دیا گئے ہیں جو کہ چار مئی سے شروع ہونے والے تھے وہ ستائیس مئی سے شروع ہوں گے تو اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں اور اس پر بورڈ نے کیا ایکشن لیا ہے ان نیوز کے حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے لکر اینڈ تک زور دیکھیں اور جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ تک آنے والے وقت کی تمام اپ ڈیٹس اون ٹائم پہنچ دی رہیں تو ڈیئر سٹورنٹس آپ کو میں ایک نوٹیفکیشن دکھا دیتا ہوں جو کہ بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہے ملتان بورڈ کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا جارہا ہے کہ آج کل میٹرک سالانہ امتحانات دوہزار اکیس کے حوالے سے جیلی شیڈول گردش کر رہا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن پی بی سی سی کے فیصلے کے مطابق میٹرک سالانہ امتحان چار مئی دوہزار اکیس سے ہی شروع ہوگا اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو بزریا پریس ریلیز آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو مطلب کر دیا جائے گا تو آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹ بھی ایشو ہو رہی ہے کہ یہ نوٹفکیشن کب جاری ہوا ہے کیونکہ دو تین دن سے کافی ساری خبریں جو گردش کر رہی تھی اور سٹورنٹس کافی زیادہ ریلیکس ہو گئے تھے کیونکہ ان کو اور بھی زیادہ دن مل گئے ہیں اور وہ اپنے اچھی سے تیاری کر سکیں گے لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے ابھی تک اور جو بھی نیا نوٹفکیشن آئے گا کیونکہ ابھی تک جو کرونا کی صورتحال ہے اب وہ کافی زیادہ سنکین ہوتی جا رہی ہے اور جو بھی نوٹفکیشن آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ازل شیئر کر دیا جائے گا تو فیلال آپ لوگ اپنی تیاری ویسے ہی کریں تو آپ کو جو امتحانہ ہے وہ چار مئی سے ہی شروع ہوں گے تو ویڈیو کا لائکن نہ مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فیلال کے لیے اللہ حافظ